ہلو فرنڈز اینڈ ویلکم ٹو پینڈورا مینٹور آج کے اس فوٹو شیپ ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ کسی بھی ایمیج پہ گلوئنگ لائن افیکٹ کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے تو چلیے کرتے ہیں سٹارٹ میں نے یہاں پہ ایک آل ریڈی ایمیج اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے مجھے یہاں سے پینڈ ٹول کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے میں اس کو زوم ان کر لیتا ہوں زوم ان کرنے کے بعد میں یہاں سے پینڈ ٹول اٹھا لیتا ہوں پینڈ ٹول سیلیٹ کرنے کے بعد میک شور کر لیجئے گا کہ یہاں پہ پاتھ ہی سیلیکٹڈ ہو تو یہاں سے میں پاتھ کر لیتا ہوں پتھ کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک لئے ڈیئر لے لے لیتا ہوں لئے لینے کے بعد یہاں سے میں کلرر چوز کر لیتا ہوں کوئی بھی کلر آپ چوز کر سکے ہیں کلر چوز کرنے کے بعد میں یہاں پہ بریج ٹول پہ کلک کروں گا بریج طول پہ کلک کرنے کے بعد اس کی جو پیرمیٹرز ہیں بریج ٹول کے پیرمیٹرز ہیں کو میں نے سیٹ کرنا ہے تو اس کی ہارڈنیس جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پہ رکھنی ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ میں یہاں پہ کر لیتا ہوں فورٹین آہ فورٹین کر لیتا ہوں فورٹین کے بعد انٹر کرتا ہوں اور آہ میک شور کیجئے گا کہ اپیسٹی ہنڈر پرسنٹ پہ ہی ہو اس کے بعد میں دوبارہ سے پین ٹول پہ آہ کلک کرتا ہوں پین ٹول کو آہ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو نوڈز بنے ہوئے ہیں کسی بھی نوڈز کے اوپر میں رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سٹروک بات ہے اس کے اوپر میں جب کلک کروں گا تو ایک وینڈو آئے گی اس میں یہ ڈرپ ڈاؤن ہے اس میں بہت سارے اوپشنز ہیں اس میں جو بریش کا اوپشن ہے اس کو میں سیلیکٹ کر لوں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں جب اوکی کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے بریش ٹول کے تھوڈز نے اس کو پینٹ کر دیا ہے اچھا زوم آؤٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا جو پاتھ بنا ہوا ہے اس کو میں نے ریموو کرنا ہے تو اس کو ریموو کرنے کے لیے میں زوم ان کرتا ہوں اور یہاں سے اسی لیئر کو سیلیکٹ کرتے ہوئے میں یہاں سے میں ارائز ٹول کو اٹھا ہوں گا اور اس کی پراپٹی یہاں سے میں سیٹ کر دوں گا میک شور کیجئے گا کہ یہ جو ہارڈنس ہے یہ ون ہینڈر پہ ہونی چاہیے اور یہ جو سائز ہے اس کا تھوڑا سا میں اس کا انکریز کر دیتا ہوں تو اس کو میں یہاں سے ارائز کروں گا اس کے بعد میں یہاں پہ رائٹ کلک کروں گا اس لیئر پہ اور یہاں پہ بلینڈ اوپشن میں جاؤں گا بلینڈ اوپشن میں جانے کے بعد یہاں پہ آوٹر گلو کی اوپشن ہے اس کو میں سیلیکٹ کر لوں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو اس کا اس کا جو گلو ہے اس کا کلر میں چینج کروں گا تو یہاں سے میں کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا جو سائز ہے وہ میں تھوڑا سا اس کا سائز جو ہے وہ سیٹ کر لیتا ہوں آپ اپنے مطابق دیکھ لیجئے کہ آپ کے جو امیج ہے اس پہ کتنا سائز یہ جو جتنے بھی جو پیرامیٹرز ہیں وہ کس طرح سے اڈجیسٹ ہو سکتے ہیں آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے تو یہاں سے بلینڈنگ موڈ میں میں لینئر ڈوج کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سائز کو بڑھانے کے بعد میں اس کو اوکی کر دیتا ہوں اس کے بعد میں ایک اور لیئر لینے کے بعد یہاں سے میں کلر چوز کر لیتا ہوں فرض کیجئے کہ میں یہی والا کلر اٹھا لیتا ہوں کلر اٹھانے کے بعد بریش ٹول کو میں سیلیکٹ کر لوں گا بریش ٹول کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی جو ہارڈنیس ہے وہ بلکل میں زیرو کر دوں گا اور جو اس کا سائز ہے وہ میں بڑھا دوں گا اس کا سائز انکریز کرنے کے بعد میں اس کو اس کے اوپر پینٹ کرنا شروع کر دوں گا اچھا پینٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں فیلٹر پہ جاؤں گا فیلٹر پہ جانے کے بعد بلر اور بلر میں گاسین بلر اس کو بلر کر دینا تھوڑا سا بلر کرنے کے بعد اس کی جو اوپیسٹی ہے وہ تھوڑی سی میں کم کروں گا کم کر کے میں دیکھتا ہوں اوپیسٹی کو کم کرنے کے بعد میں اس فرس ورڈ لیئر کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کی بھی اوپیسٹی میں تھوڑی سی کم کروں گا اس کے بعد میں ایک اور لیئر لے لوں گا لیئر لینے کے بعد میں یہاں سے بریش ٹول کو سلیٹ کروں گا بریش ٹول کو سلیٹ کرنے کے بعد اس کی جو ہارڈنس ہے وہ تھوڑی سی میں انکریز کروں گا اور بریش کا سائز تھوڑا سا میں کم کروں گا بریش کی اوپر یہ جو سلوٹس بنی ہوئی ہیں ان سلوٹ کو میں پینٹ کروں گا اس کے بعد میں یہاں سے فیلٹر میں جاؤں گا اور یہاں سے گازین بلر پہ جاؤں گا بلکل اس کو میں ہلکا سا بلر کر دوں گا اتنا زیادہ نہیں کرنا بلکل تھوڑا سا اس کو بلر کرنا بلر کرنے کے بعد اس کی جو اوپیسٹی ہے وہ بلکل بلکل تھوڑی سی ٹکھنی ہے تقریباً ٹوئنٹی سکس پہ ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی سکس پہ اس کو سیٹ کر لینا ہے اچھا اس کو سلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں لینئر لوج پہ کلک کروں گا اس کی اوپیسٹی کو تھوڑا سا یہ تھی آج کی میری ٹپ اگر آپ کو یہ بسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اور شیئر کریں موسیقی